مجیم من حمزہی ونفقہی ونفقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے اندر تحریفات کا سلسلہ یہ ایک عورت اپنی سیاسی پیاس بجھانے کے لئے شروع کر دیا ہے آج میں نے اس کے آڈو میں سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو حرم میں لا کر کے اللہ کے حکم سے چھوڑا کیوں چھوڑا سیاست کرنے کے لئے نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید کی آیات صاف صاف طریقے سے بتا رہی ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیری ذی درعن اند بیتک المحرم اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت کو اپنی بیوی بچوں کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر کے چھوڑا ہے اس کا مقصد یہی ہے ربنا لیقیم الصلاح سیاست کرنے کے لئے ان یہ نماز پڑھنے کے لئے تاکہ وہ نماز پڑھیں نماز کو قائم کریں اب دیکھئے قرآن مجید جو کہتا ہے وہ سچ ہے جو عورت کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے یہ عورت کے اندر خود تحقیق نہیں ہے جو کچھ سنتی ہے وہ بیان کر دیتی ہے مثلاً اس سے پہلے شیخ احمد اللہ کو اس نے کہا جادوگر ثابت کر سکی دھوکے باز ثابت کر سکی چندہ خور ثابت کر سکی اور اسی طریقے سے دلوں کی بات بتانے والا کیا اس نے ثابت کیا تو خود بولتی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی جھوٹا وہی ہے جو کچھ سنتا ہے بلا تاخیق بیان کر دیتا ہے اب دیکھئے اس کی تو تحریفات شروع سے چلی آ رہی ہیں پردہ نکالا تو کوئی حدیث بیان کر کے توڑ موڑ کر کے چھوڑ دیا اور آیت بھی پڑھنے نہیں آتا یا ایہا نبی لما تحرم ما احلاللہ لک تب تغی مرزا تازواجک اتنا بھی یاد نہیں ہے وہ عالمہ کو کہتی ہے کہ میں عالمہ ہوں یہ عالمہ کہاں ہو سکتی ہے لہٰذا اگر عالمہ ہوتی تو دنیا کے سامنے اس خدر سیاست کا ننگا ناچ اور سیاست کے لئے اپنے راہ کو ہموار کرنا اور اللہ پر جھوڑ بولنا رسول پر جھوڑ بولنا اور اسی طریقے سے نبیوں کی ماں کو بدنام کرنا یہ افسوسناک بات ہے جسے سن کر کے مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا ہم تو اس واقعے سے یہ استدلال کرتے ہوئے آئے آج تک جو لوگ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں ان کے لئے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود عورت کو مسجد میں بسانے کا حکم دیا تاکہ وہ نماز پڑھیں اور ایک نبی ہیں جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ نبی بھی باپ کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کو بھی تربیت کرنے والی ان کی ماں مریم تھی اور ان کو بھی تربیت کرنے والی ماں حاجرہ تھی بغیر شوہر کی موجودگی میں عورت اگر اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر سکتی ہے تو وہ حرم مبارک ہیں اور کسی بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے تو وہ مسجد حرام ہے اور مسجد اخصہ ہے یہ چھوڑ کر کے بیکار کی غلط سیاست کے لئے اور مناپلی کے لئے اپنی تسکین کے لئے قرآن مجید کو استعمال کرنا یہ تو یہودی تحریف کرتے تھے آج یہودی نہیں بلکہ مسلمان کہلانے والے تحریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ عورت شرکی اکلیمات کہتی ہے اللہ اس کے رسول سے ڈرو کہاں ہے کس جگہ ہے اللہ اس کے رسول سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا یا ایہا نبی اتق اللہ اے نبی اللہ سے ڈرو اللہ سے ساری کائنات کو ڈرنا ہے اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور نبی سے ڈرنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا ہے اب اس عورت کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ میں غلط بول رہی ہوں صحیح بول رہی ہوں اپنے ذہن کی تسکین کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کی دیوانی ہو گئی ہے اور اس میں کسی طریقے سے وہ کودنا چاہتی ہے جس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر کے مسلمانوں کے گروپوں میں درار ڈالنے کے لیے وہ آئی ہوئی ہے لہٰذا ہر مسلمان ہوش سے کاملے جوش سے نہیں اور یہ عورت جو جو کہنا چاہے کہے گی مگر پوری غلط باتیں علماء اگر آیتیں نہ پڑھیں تو کیا یہ پڑھ رہی ہے کوئی آیت میں نے تو ابھی کتنی آیتیں پڑھی یا ربنا انی اسکنت من دریتی بیبادن غیری دی درعن اندہ بیتک المحرم ربنا لی وقیم السلام اس کا ترجمہ دیکھ لے اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی شوہر کے غیر موجودگی میں جو بچے کی تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے یہ ایک نائک اور صالح عورت ہی اپنے بچے کو نبی کی تربیت دے سکتی ہے دونوں ماں بہت ہی نیک بہت ہی صالحہ تھیں جن کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نبی بنایا یہ اس میں ہے اور پور نبی کے پاس ہوتا ہے عورت کے پاس نہیں ہوتا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا کچھ شیخ احمد اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ مخرر کرنے کا حکم دیا اگرچہ کہ وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو مگر عورت کو کہیں بھی خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں دیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لاکھ پیغمبروں کے درمیان کسی عورت کو نبیہ بنا کر کے بھیجا یہ خود کافی ہے قرآن کافی ہے حدیث کافی ہے مگر اپنی مناپلی کے لیے ذہنی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بدلنا یہ بہت بڑا جرت بندانہ کام ہے جو کافر ہی کر سکتا ہے اور مسلمان ایک کام نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں معنی کو بدل دیتے ہیں مطلب کو بدل دیتے ہیں آج اگر یہ بدلنے والی آپ دیکھنا چاہیں تو ہندو نہیں یہودی نہیں عیسائی نہیں اپنے نام اپنے آپ کو مسلمان کہلنے والی عورت ہے تو لہٰذا اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ساری امت کی حفاظت فرمائے اور اس کے سودی کاروبار سے سارے مسلمانوں کو نجات دلائے اور جو جو مسلمان اس کے پیسے پھسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال کھانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے حلال بھی پیدا کیا حرام بھی پیدا کیا حرام سے بچنے کا اس لئے حکم دیا کہ کون اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور حرام میں کون جاتا ہے ناکام ہوتا ہے اس کے لئے آزمائش ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزمائش ہے ورنہ دنیا کے اندر دیکھو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت دی یہودیوں کو بھی دولت دی عیسائیوں کو بھی دولت دی حسن سب کو دیا اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز مسلک و مذہب کے اور اسی طریقے سے دنیا کا علم ہم سے زیادہ دنیا دار لوگوں کو دیا ہے خوبصورتی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر دے دی ہے مگر علم نجات جس کو علم نبی کہتے ہیں علم الانبیاء کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص سلخاز بندے حاصل کرتے ہیں اور اس پر چلنے والے بھی یہی خاص سلخاز ہیں اب دنیا میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ مَعَنِ وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ جہنم کے لئے ہم نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے انسانوں میں سے جنوں میں سے یہ کون لوگ ہیں یہ شر پسند ہیں یہ فساد پسند ہیں اللہ اس کے رسول کے خلام کے اندر تحریف کرنے والے ہیں یہ اللہ کی رضا مندی کے لئے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے پہلے بے پردگی کا سوال کیا گیا اس میں جواب نہیں دیا گیا ماں خدیجہ کی تجارت کا شوشہ بتایا گیا اس کا بھی جواب نہیں دیا یہ کسی سوال کا جواب دیتی نہیں ہے بلکہ سوالوں پر سوالات چھوڑتی ہے علماء سنتے ہیں تو کم از کم ان کو تاجب ہوتا ہوگا کہ عورت علمہ ہے یا جاہلہ ہے تو علم کی روشنی میں حرانی آیات کی روشنی میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر مطاع دنیا المرأة الصالحہ دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے اس کی تعریف کیا کیا آپ نے اذا رأیت علیہ سررت کا جب تم اس کی طرف دیکھو تو تم کو خوشی ہو جائے وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَا جب تم اس سے غائب ہو جاؤ تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت کرے تمہارے بچوں کی تربیت کرے ان کی حفاظت کرے کیوں؟ اس لئے کہ یہ نیک عورت کا شعار ہے اب دنیا گھومنے والی غیر مردوں کے ساتھ اٹھنے والی خبروں پر پھول چلانے والی مجسروں پر مجسروں پر ہار ڈالنے والی اور ہندو کے جو بڑے بڑے پندت ہیں ان کے پاؤں پڑنے والی اور ان کے سامنے جا کر آجزی کرنے والی اور اسی طریقے سے ہندوستان کا جو نغمہ ہے وہ چلتے وقت کھڑے ہو جانے والی اور کیا کیا شرکیات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب روبرو آئے گا کل تو ہم نے بہت سی تصویریں اسی بھی دیکھی متپا کے سائد بھی کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ دیکھ لو تصویر کے اندر اور جو امیٹکار کی سمادی پر جا کر کے پھول لگا رہی ہے اود بتیاں جلا رہی ہیں موم بتیاں جلا رہی ہیں یہ سب کس کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کرنے کا حکم دیا ہے یا بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا اس عورت نے جھوٹ کہا اللہ اس کا رسول سچا ہے یہ عورت جھوٹی ہے یہ صرف اپنی دولت کو بچانے کے لئے اپنی دولت کو دکھانے کے لئے ارے دولت تو اللہ تعالیٰ نے خارون کو بھی دیا تھا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا بلیونر ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جسے اللہ مالدار کہے اس سے بڑا دوسرا مالدار نہیں ہے اسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ دفن کر دیا ہم نے اسے بھی دفن کر دیا اس کے گھر کو بھی دفن کر دیا زمین کے اندر آپ کا بھی انجام یہی ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہ کرے بغاوت کرے شرک اور کفر پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قارون کا ہامان کا فیرون کا انجام بتایا ہے آج وہی زمانہ ہمارے سر پر آیا ہے اور ہم اس قسم کے شر پسندوں سے مقابلے کے لئے تیار ہو جائیں خصوصا علماء کے لئے میری آواز ہے کہ علماء خاموش رہنا شیطان اخرس کے مترادف ہیں شیطان اخرس کا مانا برائی کو دیکھ کر کے اسے نہیں رکنے والے سب بھونگے شیطان ہیں ایسے بننے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہر یہ جو کچھ اللہ نے علم دیا ہے اس سے استدال کرنا اس کے لئے جائز ہے یا ناجائز ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ عورت واپس آنے والی نہیں ہے جس جہنم میں جا کر کے گر گئی ہے وہاں سے پھر دوبارہ لوٹنے کا امکان بہت کم ہے اس لئے کہ بہت سی نصیحتیں عورتوں نے کی مردوں نے کی علماء نے کی فضلانے کی مگر کسی کی نصیحت کارگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اس کے کان پر اس کے آنکھوں پر مہر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شر سننے سے بچائے اور شر سن کر کے شر سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مسلمان اپنے دین کو جانتا ہے اسلام کو جانتا ہے ایسی تھگنے والی اگر تھگانے کی کوشش کرے تو وہی عورتیں تھگتی ہیں جو اس کا نمک کھا کر کے اس کی وفاداری کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان جو اللہ کا نمک کھاتا ہے وہ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا اور یہ بھی سنا میں کہ اس نے ایک عالم کو اپنی کمپنی میں جواب دی تھی اور وہ ہر نماز کے بعد تھوڑا نصیحت کرتا تھا تو اس کے بعد اس کو ڈانڈ دیا آئندہ سے نہیں کرنا دینی کام کو رکا دیا وہ صاحب نکل گئے اور دوسری جگہ جا کر کے اپنا کام سمالنے لگے تو ایسی عورت ہے جب وقت پڑتا ہے تو دین کا کام رکا دیتی ہے اور جب وقت پڑتا ہے تو دین کا نام لے کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں دیندار ہوں میں پردے والی ہوں میرا نخاب ہے میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی ہاتھ نہیں دکھاتی فلاں نہیں دکھاتی اب جب ہے تو بخاری کی حدیث اس وقت نہیں تھے اب مل گئی اس کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جس نے بھی فتوہ دیا ہے غلط ہے اور جو بھی کر رہی ہے غلط ہے تیرے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جو کچھ سنتی ہے وہ بیان کر دیتی ہے اب تیرے ہی زبان سے نکل گیا آدمی کا جھوٹا ہونا کافی ہے کیا جو کچھ سنتا ہے بیان کر دیتا ہے اب یہ میری بیٹی کی عمر ہے لیکن اس نے ہماری شان میں تو بہت برا بھلا کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلیے میں نیکیوں کے امبار میرے عمال نامے میں لکھ دیا ہوگا میں اسی سے خوش ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ہری ایک کو کام کرنے کی توفیق حطا فرمائے اپنے نفس اور شیطان کی رضا مندی کے لئے یہ ذرہ برابر بھی کام کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو اس قسم کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق حطا فرمائے اور جو تحریف کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے اور اسلام میں پھر دوبارہ داخل ہونے کی توفیق حطا فرمائے